بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ملتان میں خسا مارکیٹ میں آیا ہوں شوز مارکیٹ میں آپ کو ہول سیلر سے ملواتا ہوں جو آپ کو ہول سیلر میں ڈیل کریں گے اور اچھے ریٹ آپ کو دیں گے تو ابھی ان سے ملتے ہیں اور ان سے ریٹ پوچھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ریٹس کے بارے میں ٹھیک ہے تو چلیں اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں کون سا جوتہ دکھائیں گے جو سب سے سستہ آپ کے پاس ہے سب سے سستہ یہ دیکھیں یہ سارے رکھیوں میں اس میں سے یہ دیکھیں یہ سانگلے کی ورائٹی اچھی شیٹ وغیرہ اس میں اچھی ہے یہ دیکھیں اس میں کافی ساری ہے سارے لگے میں اس کے یہ ڈیزائن ہی ساری سکھیا یہ دیکھا رہے ہیں یہ کتنے کے یہ آپ کو ملے گا دو سو ساٹھ روپے کا دو سو ساٹھ روپے کا ملے گا ہا جی اور دوسرا کیا دکھائیں گے دوسرا یہ دیکھیں یہ کولا پوری ہے یہ اچھی چلنے والے اس میں ڈیزائننگ مل جائیں گے تقریباً بیس پچیس بیس پچیس ڈیزائن ہے اس میں یہ کتنے کا ملے گا یہ آپ کو دو سو چالیس کا ملے گا یہ دو سو چالیس روپے کا ملے گا اس کے بعد کونسی ہمیں برائٹی دکھائیں گے آپ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تھوڑا فینسی میں ہے یہ دیکھیں یہ کس آگے شادی بیعہ وغیرہ آ رہے ہیں ان میں ییلو وغیرہ چلیں گے یہ ہیں اور شادی بیعہ کے لیے یہ شادی بیعہ کے لیے اس میں کلر ہوتے ہیں دس پندرہ کلر ہوتے ہیں اس میں دس پندرہ کلر ہوتے ہیں یہ کتنے کا ملے گا یہ تین سو سی کا ملے گا یہ تین سو سی روپے کا ہول سیل میں ملے گا جی جی ہول سیل میں چھے جوڑے یہ دیکھیں کہ یہ چیز سمپل نیو آرٹیکل ہے یہ نیو آرٹیکل ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ آپ کو چار سو دس کا ملے گا چار سو دس رپ اور یہ مارکٹ میں کتنے کا سیل ہو جائے گا یہ کم از کم یہ چار پانس سو رپ ہے یہ دو تین سو رپ رکھ کے پھر آگے سیل ہوگا دو تین سو رپ کی اس میں پچت ہے ہاں جی ہاں اچھا ایک اور نوع رائٹی آپ کو ہمیر حمزہ بھائی اس کے بعد ہمیں آپ کیا دکھا رہے ہیں یہ دیکھ اس کے بعد یہ رائٹی ہے پڑی یہ آپ کو ملے گی تین سو سی رپ ہے یہ اچھی ہاں جی تین سو سی روپے یہ سمپل ورنٹی بھی ہوتی ہے کوئی ورنٹی نہیں ہوتی ہے بس فنکشن کے اوپر ہوتے ہیں ہاں جی فنکشن کے اوپر ہوتی ہیں مطلب ہے اچھا چل جاتا ہے یہ ہاں جی چل جاتا ہے اور یہ مارکیڑ میں کترے کا ملے گا یہ مارکیڑ میں چھ سات سو کا ملے گا آپ کو چھ سات سو روپے کا ملے گا اچھا ٹفرہ سے کمائی ہو سکتی ہے مطلب ہے جی جی اچھا اس کے بعد کیا دکھائیں گے دیکھیں یہ سات کا بات سے آتا ہے یہ ہندو عورتیں بناتے ہیں اس کے یہ اپر ہاتھوں سے یہ بہت اچھی کاریگریم ہے یہ آپ کو پانسو بیس روپے کا ملے گا اور یہ مارکیڑ میں اگر آپ گھنٹہ گھر مارکیڑ میں جائیں یہ اچھی دکانوں والے لے جاتے ہیں کینٹ گلگشت والے وہاں کم سے کم ہزار بارہ سو اس طرح یہ بکتے ہیں اچھا یہ گلگشت مارکیڑ والے اور کینٹ ہاں جی بڑی شوق ہاں جی یہ آر ایس کا یہ برینڈ ہے بڑا آر ایس اچھا ہاں جی آر ایس ایس ایچ یہ دو برینڈ ہیں بڑے بہت اچھے جی اس کے بعد کیا دکھا رہے ہیں میرمزا بھئی اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ ہے یہ سمپل ہے یہ اکثر عام چیزوں میں چلتی ہے اس میں ایک بلیک کلر ہے بلیک مل جائے گا آپ کو ہاں جی یہ گھر میں پہنے ہاں جی سکول میں عورتیں وغیر پہ ہیں پیچر وغیر یہ سمپل یہ آپ کو ملے گا تین سو دس روپے کا تین سو دس روپے کا ملے گا یہ تو مارکیڑ میں پانچ سو روپے کا بھیک رہا ہوگا ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایسا بلکل ایسا ہے یہ کیا دکھائیں گے اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں یہ شادی بیاء پہ یہ بہت اچھی خوبصورت چیز ہے یہ ہاتھ سے بنے ہوتے ہیں ہاں جی یہ ساری کڑھائی وغیر شادی بیاء پہ ہیں یہ کتنے یہ آپ کو تین سو بیس روپے کا ملے گا یہ بھی مارکیڑ میں پانچ سو روپے کا ہوگا ہاں جی ہاں جی بلکل ایسا ہے ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہمیں آپ کیا دکھائیں گے باجان کیا دکھا رہے ہمیں یہ دیکھیں یہ آپ کو مارکیڑ میں سے اور کہیں سے نہیں ملے گا یہ ہمارے پاس آپ کو اپنا تیار کردے ہاں جی ہمارا اپنا اتیار کردے یہ نیو آرٹیکل ہے نیو چیز ہے اور یہ مارکیڑ میں یہ نہیں ہے یہ ابھی نیو آپ نے ہے نیو یہ کھوسے سٹائل میں یہ آپ کو چار سو دس دس روپے کا ملے گا چاہ سو دس روپے کا ملتا کیا یہ کتنے کا مارکیڑ میں ہوگا یہ یہ سات آٹھ سو روپے کا ہے ایرام صرف جاتا ہے ٹھیک ہوگا بائجان اچھا بائجان مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا نمبر کیا ہے اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اور آپ سے ہول سیل میں ڈیل کرنا چاہے اور آنا چاہے آپ کی شاپ پہ ایک اور توقل چوز توقل چوز ہوگیا توقل کروڑ ہو گیا اور ملتان سے ملتان سے ٹھیک ہے بایجان اپنا نمبر بتائیے گا ڈیرو تین سو چودہ تیہتر ستاسی پانسو پچاس ٹھیک ہو گیا بایجان اس کے بعد ہمیں آپ کیا دکھائیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہاف میں یہ بھی ہندو عورتیں بناتے ہیں ان کے پر یہ ان کے پر بھی ہندو عورتیں بناتی ہیں یہ سانگلہ سے جوتی سانگلہ میں بنتی ہیں یہ آپ کو ملے گی چار سو دس روپے چار سو دس روپے کی ملے گی اچھا یہ بتائیں بھائی جان کہ کوئی اگر آپ سے مال لینا چاہتا ہے اور وہ کہتا کہ مجھے ڈیلیوری کروا لیں ڈیلیوری کرائیتے ہیں پورے پاکستان میں پیمنٹ کیسے لیتے ہیں بینک اکاؤنٹ بھی ہے ہمارا جیز کیش بھی ہے پڑا جے بھی کردیں اس کو ڈیلیوری کردیں نیودرز بھی کارا دیں نمی اچھا یہ بتائیں کہ یہ پیس ہوتے ہیں 65%, 12% کا سیٹ ہوتا ہے چھے پیس کا سیٹ ہوتا ہے اور بچکانہ میں 12 aba بھی ہوتا ہے اور 18fahren کبھی ہوتا ہے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ اپنا نیا کام شروع کرنا چاہے عورتا لگانا چاہے کچھ کر چاہے تو کجنے پیسے اسے شروع کر سکتا بنا کے دیا HE کم از کم 12لاک روپے ہو سے انشاءاللہ اچھی ورائی اچھی شاپ بن سکتی ہے تو دو لاکھ روپے میں اگر کم کرنا چاہیے لاکھ روپے سے سٹارٹ کر لیں اچھی دو لاکھ سے سٹارٹ کم کم کما سکتا ہے دیکھیں جیسے آپ نے بھی بتایا کہ دو تین سو روپے والا ہے وہ پانچ چیزو کا پک سکتا ہے اللہ دبل ٹریٹ کو پک سکتا ہے جی جی تو اس کے بعد میں آپ کیا دکھائیں گے اس کے بعد دیکھیں یہ سینڈل ہے یہ ساری ہاتھ ہی کڑھائی ہے تلے یہ ہاتھ ہی کڑھائی ہوئی ہے جی جی یہ بھی بڑا پیار ہے اور سلیم سا لگ رہا ہے مجھے ہاں جی یہ لیڈیز کا یہ ہے یہ کتر ہے گے بھائی یہ آپ کو ملے گا چار سو تیس چار سو بیس روپے کا یہ بھی پانچ چیزو روپے کا آرام سے بکتے گا آرام سے بکتے گا یہ زیادہ کا بکتے ہزار پی آٹھ سو روپے اس طرح یہ بکتے گا آگر برینڈ کی اچھے شیشے پر رکھے ہوئے ہیں یہ لوکیشن کے اوپر ہے لوکیشن جتنے اچھی ہوگی اتنے اچھی آپ کیا دکھائیں گے محمد امیر حمدہ بھائی ہمیں کیا دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ایک شیپیشل ورائٹی ہے اسے پشاوری کہتے ہیں یہ پشاوری کے ورائٹی ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ آپ کو ملے گی چھے سو سیربے کی یہ اچھی ہے ساری یہاں پہ نیچے کڑھائی ہوئی ہے ساری اچھی بہترین بنی ہوئی ہے اس کا سول بھی اچھا لگا یہاں پہ یہ فسلن وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوگی اس میں یہ دیکھیں یہ ڈیزائننگ ہے پڑی یہ دو ہزار پچیس سو اس طرح یہ بکتی ہے دو ہزار پچیس سو میں بک جاتا ہے ہاں ہاں جی اچھا امیر حمدہ بھائی ایک بار ملے اور اپنا دوبارہ ڈریس بتا دیتا کہ ہمارے آڈینس جو ہے نا وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا جائیں یا آنا چاہیں تو کوئی پھریشانی نہ ہو ہمارا ڈریس ہے ملتان گھنٹہ گھر تغلق روڈ توقل شوز ملتان توقل شوز ملتان ٹھیک ہوگیا یہ بتائیں آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ پہلے تو ہمارا کارخانہ تھا کارخانہ ہم نے دس پندرہ سال چلایا ہے پھر اس کے بعد پھر ہمارا پرچون کا تھا یہ ڈیٹیل کا اس کے بعد ہمارا ہول سیل میں ہمیں دس پندرہ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی آپ کو ہی لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے بس یہ ہی پیغام دینا چاہیں گے انشاءاللہ یہ آپ بزنس شروع کریں انشاءاللہ بہت اچھا بزنس ہے آپ اس میں بہت اچھی انکم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ بھائی جا